بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سید حمزہ افیشل اور آج کا جو ہمارا ٹوپی ہے تو وہ ہے ملٹی ورز بگ بینگ کے بارے میں جو بات سب سے زیادہ ہمارے ذہنوں میں آتی ہے وہ یہ کہ اس وقت کے بعد سے کائنات وجود میں آئی ہے اور مسلسل پہل رہی ہے سپیس میں روزانہ کئی نہ کئی ڈسکیوریز ہوتی رہتی ہے تو اکثر سائنٹس کو ہماری زمین کے ہی شکل میں کچھ دوسرے سی آرے پلینٹ جب تریافت کرتے ہیں تو وہ اکثر یہی خیال کرتے ہیں کہ یہاں پر انٹی انیورس شکل رہا ہے ہمارے انیورس کے بڑھٹ اور انہیں پر اگر ہم یہاں پر ٹیچر ہیں تو دوسرے انیورس میں ہم کوئی ڈرائیور ہوں گے اگر اس انیورس میں ہم بزنسمن ہیں تو وہاں کوئی جوپ کر رہے ہوں گے اگر اس انیورس میں ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے اس انیورس میں میں کچھ کام کر رہا ہوں دوسرا تو یہ ایک کنسپٹ ہے ملٹیورس اس بات کو پروف کرنا تو انتہائی مشکل ہے لیکن سائنٹسٹ اسے فرضی طور پر بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے انیورس جس طرح پک مینگ کے بعد دوری کائنات پیل رہی ہے تو ہم اس سمت میں پیل رہے ہیں تو ہمارے مخالف صحت میں جو انیورس پیل رہی ہے وہاں پر ہمارا ملٹیورس ہو سکتا ہے اس طرح حال ہی میں ریلیز ہونے والی مارویل مویی میڈنس ڈاکٹر سٹرنج ملٹیورس اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ ایک میں ڈاکٹر سٹرنج ایک شریف انسان ہوتا ہے دوسرے میں ویلن بن جاتا ہے ایک میں زوم بھی بن جاتا ہے اس طرح اس کنسٹرپ پر بنائی گئی ہے دوسرا جب خلائی مخلوق کی بات ہوتی ہے تو تب بھی ہمارے ذہنوں میں یہی آتا ہے کہ شاید دوسرے پلینٹس میں وہاں ہو لیکن ابھی حال ہی میں جو سپیس میں جو ٹیلیسکوپ بیجی گئی ہے جیمز اور سپیس ٹیلیسکوپ وہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ یہ ہمیں بتا سکے کہ دوسرے پلینٹس میں یا سپیس میں کہیں پر لائف موجود ہے یا ملٹی ورس کا بھی نوڑا بہت کنسٹ ہمارا کلئر ہو جائے گا تو آپ کیا سوچتے ہیں ملٹی ورس کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور سید حمد افیشل کو سبسکرائب کریں شکریہ